بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویورٹس ہاو ٹو میک پی پال اکاؤنٹ پاکستان کی اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں امتیاز حسین اور آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے اندر ریجسٹرڈ پاکستانی موبائل پہ ریجسٹرڈ جو ہے وہ پی پال اکاؤنٹ ہم بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی پریشانی کے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ویورٹس سب سے پہلے آپ نے اوپن کرنا ہے پی پال پی پال ڈاٹ کاؤنگ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ پی پال کا جو ہے فرنٹ ویو اوپن ہو چکا ہے اور میرے پاس آلریڈی ایک اکاؤنٹن کا ورکنگ ہے تو آپ نے جہاں پہ یہ پی کے لکھا ہوا ہے اس کے کو چینج کر کے یہاں پہ کر دینا ہے ایچ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آورویو چینج ہو چکا ہے پی ایچ بیسیکلی فلپائن کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو آپ کا فلپائن کا بنے گا لیکن وہ ورکنگ پاکستان میں ہوگا کیسے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ سائنے پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کریں گے بزنس اکاؤنٹ اور اسے کر دیں گے نیکسٹ تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ my primary use of paypal is receive payment میں کر دوں گا both of us i am looking accept payment on market place اور freelancer play جو ہے میں اسے کر دوں گا my estimate monthly sale is 4H mail php month اسے کر دوں گا اور next کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ اگر آپ سیل کو رکھو گے پچیس سے تو وہ آپ سے ٹیکس information مانگ لے گا جس سے آپ کو جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہوگی اس نے میں سے کہا sign up for a business account email provide کریں تو یہاں پہ آپ نے جو information provide کرنی ہوا آپ نے بالکل real provide کرنی ہے fake information آپ نے provide نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ fake information provide کریں گے تو آپ کو بعد میں issue ہوگا جب آپ payment لیں گے تو میں یہاں پہ دیتا ہوں اپنا ایک fake email address fake password کہا ہے تو password آپ نے میں نے پہلے کہا ہے کہ تمام چیزیں آپ نے real استعمال کرنی ہیں fake کوئی چیز استعمال نہیں کرنی اب یہاں پہ آگیا بزنس phone number اسے میں edit کر کے یہاں پہ میں اسے لے آنگا scroll down اب کروں گا اب کر کے میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ option ہوگی یہ دیکھیں پاکستان کی option موجود ہے اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ایک پاکستانی number لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے address line میں address add کرنا ہے جو بھی آپ کا actual address ہے تو میں use کر لیتا ہوں اور zip code میں آپ نے دے دینا ہے 1010 پرو وین سی آر ریجن میں میں کر دیتا ہوں یہاں سے aurora اور current currency جو ہے میں اسے use کرنا چاہوں گا US dollar اور یہاں پہ agree اور agree کرنے کے بعد کر دیتے ہیں agree and continue دیکھتے ہیں شاید ہمیں اگر کہیں error دیتا ہے تو business type اب دیکھیں اس نے کوئی مجھے error نہیں دیا کہ میں individual ہے میرا میرا کوئی ونی ہے product product میں کہتا ہوں ہوں ہے ہے گر yes یہاں سے کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے جس سے ریلیٹر آپ کا ہے جو ہے آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں الیکٹرونک سٹور بزنس یو آرل اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو میں اسے کر دیتا ہوں کانٹینیو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی ڈیٹ آف برت کیا ہے تو میں اسے کہوں گا میں کوئی نہ کوئی ڈیٹ آف برت دے دیتا ہوں اسے نیشنلٹی نیشنلٹی میں میں یہاں سے لے جاتا ہوں اسے اوپر اور یہاں سے گرد ہوں پاکستان نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر اور یہاں میں نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر لگا دوں گا ہوم ایڈرس میں سیم کر دوں گا اس سیم ایس دیون اور میں اسے کر دوں گا سب میٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس پی پال کی طرف سے دو تین میل آ چکی ہیں یہ ایک میرا کہ یہ فون نمبر یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے سکسیسفلی دوسری مجھے جو میل آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کمپلیٹ انفارمیشن نہ ہو تو میں اس پہ کلک کر دوں گا اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے ریل جو ہے تینک یو فر پروائیڈنگ آل ریکوائیڈ انفارمیشن گو ٹو اکاؤنٹ آور ویو اور تیسری میل جو مجھے آئی ہے یہاں پہ وہ دے سکتے ہیں ویلکم ایکٹیویٹ یو آر تو میں اسے بھی کنفرم کر دوں گا اور یہ دیکھیں اس نے مجھے پاسورڈ مانگا ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے پاس اور یہاں میں سمری اور تیسری جو لاسٹ میل مجھے آئی تھی وہ تھی جمپ گیٹ سٹارٹڈ کے آپ اسے شروعات کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اور میں یہاں سمری میں آ جاتا ہوں سمری میں آنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلکل جو ہے رڈی ہے اور بلکل صحیح ورک کر رہا ہے اور اس میں اب کسی قسم کے آپ جس طرح کا چاہے اس طرح کی آپ دیکھیں یہاں پہ نوٹیفکیشن میں کوئی نوٹیفکیشن اس طرح نہیں ہے یہ آپ کو ون ٹائم شو ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے اس پہ آپ نے جو ہے غور نہیں کرنا اب یہاں پہ دیکھیں یو ایس ٹی اور فلپائن یہ آپ جس طرح کی چاہے اس میں رقم مگوا سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں اور جو ہے یہ ورک کرے گا بزنس سیٹ اپ میں اور دو بھی چیزیں ہیں آپ یہاں سے جو ہم کمل کر سکتے ہیں تو ویورز امید کرتا ہوں کہ پی پال اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور اس کے مدد سے آپ اپنے لئے ورکنگ اور یہ جو ہے آپ کا ایک اٹیسٹڈ اپ اتھینٹیکیٹ پی پال اکاؤنٹ ہے جس میں جتنی مرض یا پیمنٹ چاہے مگوا سکتے ہیں اور یہ جو ہے بند نہیں ہوگا اور یہ ورک کرتا رہے گا تو امید کرتا ہوں یہ ٹائٹل آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ